اچھا یہ جو ہے نا فیلز ہیں جو ایچی سی آفر کر رہا ہے ایچی سی کو آفر ہوئی ہیں اس سال اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈر گریجویٹ کے لیے جو ہے نا یہ فیلز ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت ساری فیلز ہیں ٹھیک ہے کہ انڈر گریجویٹ کے سٹوڈنٹ اگر انڈر گریجویٹ میں اپلائے کرنا چاہ رہے تو وہ ان سب فیلز میں اپلائے کر سکتا ہے یہاں پہ ایک چیز بتانا چلوں کہ جو انجینرنگ کی ڈگریز ہیں وہ آفر نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ جو ہنگری کی ڈگری تھی اس کو پاکستان انجینرنگ کونسل ریکنیز نہیں کر رہی تھی جب پی ایسی کی ریکنیشن آپ کو نہیں ملتی تو آپ گورنمنٹ کی جابز نہیں کر سکتے تو سٹوڈنٹس کو اس پر بڑے کنسرنز تھے ٹھیک ہے اب وہ ریکنیشن کی کوشش پتہ نہیں ہوئی تو ایسی نے یہ کیا کہ انجینرنگ کی ڈگریز ہی آفر کرنا بند گار دی ٹھیک ہے وہ پاکستان کے لئے اس کی سید ضرور آتی ہیں پر آپ اپلائے نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی آپ کو آلاو نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ سب ڈگریز انڈرگریڈویٹ پہ آفر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وانٹائر ماسٹر پروگرام یہ یہ کیا چیز ہے یہاں میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو میڈیسن ہے ٹھیک ہے فرمسی ڈنٹسٹری ویٹنری میڈیسن اور یہ پینٹنگ گرافک آرس یہ فائف یئرز یا سکس یئرز کی ڈگری ہیں یہ بیچلرز اور ماسٹرز کا سم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو وان ٹائر ماسٹرز پروگرام کہتے ہیں اس میں پاکستان کے لئے یہ اولموست سیونٹین سیٹس ہیں جس میں ٹین میڈیسن کی ہے فائف دنٹسٹری کی ہیں اور ٹو سیٹس اوور اول ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں ہم آگے جاتے ہیں تو ماسٹر لیول پہ ہم انجینرنگ کی ڈگریز آفر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسٹر لیول پہ بہت ساری ڈگریز آفر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ان کے بعد اگر ہم آگے جاتے ہیں تو ہمارے پاس پی ایش ڈی آجاتا ہے پی ایش ڈی لیول پہ ہمیں تمام میجرز آفر ہوتے ہیں مطب antenna پی ایش ڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی سبجیک میں کسی بھی core پہ آپ پی ایش ڈی کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس میں HSE کی طرف سے کوئی restriction نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی restriction اگر جب چاہے ٹھیک ہے کسی بھی میجر میں apply کر سکتے ہیں یہاں پہ دو چیزیں Boeing، آ prochainekt ہے، میں بتاتا چلوں کہ ہوتے پی ایش ڈی لوگوں کے لیے اسپیس فرک ہے اور ماسٹرزودگی کے لیے ان کو ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے ہوتے ہیں اپنے پروفیسر سے ہو&پیس سی انлюдی ہن کی ترمینل دگری ہے اس کے پروفیسر سے ریکمنڈیشن لیٹر شایے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد ان جو پی ایش ڈی کے لیے اسپیس فرک ہے ان کو اپنے سپردوائیزر سے ایک acceptance letter وہ چاہیے ہوتا ہے پر یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ وہ اب بھی اس stage پہ ضروری نہیں ہوتا وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ جب HSE ان کو nominate کر دیتا ہے تو پھر ان کو stipendium hangaricum والے time دیتے ہیں کہ تمہارے پاس دو مہینے کا time ہے ایک مہینے کا time ہے تو اپنے supervisor سے acceptance لو کہ وہ تمہیں جو انا اپنے پاس رکھے گا یہاں پہ پھر آج اب وہ supervisor آپ کو letter دے دیتا ہے وہ آپ نے پھر upload کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو کسی professor سے کسی سے contact کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب ایک دفعہ آپ nominate ہو جاتے ہیں nomination کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس funding آگی ہے جب آپ کے پاس funding آ جاتی ہے تو پھر آپ کو professor بہت ایزلی اس نے acceptance دینی ہوتی ہے کہ اس کو funding کا issue نہیں ہوتا سابر بھائی کو جیسے آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ professors کو اگر آپ کے پاس funding نہیں آنا تو آپ کو scholarship کے لیے ہنٹ کرنا پڑتا ہے professor آپ کو کہتے ہیں تم funding لے آؤ تو میں تمہیں اپنے پاس accept کرنوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹیپنڈیم انگیرکم میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو نا جب HEC ایک دفعہ nominate کر دیتا ہے تو پھر کیونکہ آپ کی سٹیپنڈیم انگیرکم آپ کو funding دے رہا ہوتا ہے اس لیے آپ کا جو ہے نا selection بہت آسان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا تھا اور ہاں ایک چیز اور میں بتا دوں کیونکہ ایک دفعہ آپ نے apply کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی field یا degree change نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک دفعہ scholarship award ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی degree field کبھی بھی change نہیں کر سکتے ہاں آپ university change کر سکتے ہو ایک university سے دوسری university میں جا سکتے ہو پر ایک degree سے دوسری degree میں آپ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی پیر restriction ہے ٹھیک ہے سابر بھئی آپ کا اگر یہاں تک کوئی question ہو جی thank you very much آپ نے بہت elaborated بہت اچھے طریقے سے آپ نے explain کیا جیسا کہ آپ نے بتایا PID والوں کے لیے یہ major issue ہی funding کا ہوتا ہے میرا last time university of nettingham UK میں ہوا تھا professor نے interview conduct کیا سب کچھ ہو گیا but unfortunately funding ہی major barrier تھا تو جیسے کہ بھائی بتا رہے ہیں funding آپ کے پاس ہوگی تو acceptance letter کوئی issue نہیں ہے آپ کسی کو professor کو approach کریں گے جب آپ کو HEC اور یہ آپ کو nominate کر دیں گی further to then approach کرنا کوئی آپ کے لیے issue نہیں ہوگا باقی آپ نے بہت اچھے طریقے سے explain کیا میں آپ کو بہت مشکور ہوں thank you very much for your precious time بہت بہت شکریہ سابر بھائی اور یہاں پہ میں ایک چیز add کروں گا جس کو میں نے end پہ ذکر کرنا تھا جس کا یہاں پہ بہت سارے جو students آتے ہیں ان کے دل میں question ہوتا ہے کہ یار وہ یہاں پہ آئیں گے وہ job کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آگے یہاں سے جرمنی بھاگ سکتے ہیں انٹلی بھاگ سکتے ہیں یہ students کا مجھے بہت زیادہ messages آتے رہتے ہیں تو یہاں پہ میں ان کو ایک میں مثال دیتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ میں سونے پیالہ بھی دے دو گا وہ اس سے اگر بھیگی مانگے گا ٹھیک ہے تو یہ باتیں بہت اس stage پہ اچھی نہیں لگتی آپ ایک دفعہ یہاں پہ آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ job یورپ کا جیسے زندگی ایسی ہے کہ آپ کو part time jobs مل جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ ایک اچھی revenue generate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پر یہ تب کی باتیں جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ opportunities مل جاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے میں دیبریسن میں پڑھ رہا ہوں تو میں نے سنا تھا کہ یونیورسٹی آف ڈیبریسن میں جو جو سوڈن 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 کو jobs بغیرہ نہیں ملتی ٹھیک ہے یہاں پہ میں بھی job کر رہا ہوں مل مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جو اس ٹائم پہ goal ہونا چاہیے کہ آپ اگر سٹیپینیم ہنگیرکیم سکولرشپ کے لئے اپلائے کرنا ہے تو آپ اس کو میریٹ پہ سٹین کرنا ہے ٹھیک ہے اگر میریٹ پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ ہمیں اپروچ کریں کہ ہم آگے ہمارے لئے کیا ہوگا ہم اس city میں جا رہے ہیں ہمیں یہ help چاہیے یہ help بہت بہت ساری جو community تھی اور seniors تھے میرے انہوں نے بہت help out کیا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی جب آئیں گے تو ہم لوگ اپنی پوری کوشش کریں گے آپ کو help کریں ابھی بھی ہم کوشش اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ جانا students ڈگری پوری ہوگی آپ پاکستان واپس آئیں گے اگر آپ پاکستان واپس نہیں آتے یہاں پہ میں بتا دوں تو 20 لاکھ کی شورٹی ہوتی ہے آپ کے دو بندے جن کے grade 17 میں ہوں اس کو sign آپ کر کے دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نہیں پی کرتے تو اس پہ لیگل obligations اس پہ لگ جاتی ہیں اس کے انٹر پہ شورٹی پہ آپ کے بھائی ہوں جو بھی تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں گے اور آگے بھاگ جائیں گے تو اس کے لئے آپ کے پیرنٹ سے جو بھی آپ شورٹی ہوگا وہ سکتا ہے یہاں پہ یہی ہے کہ آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کوئی رسٹرکشن نہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو انفارم کریں کہ ہم ہم نے بھی بیچلرز یہاں سے کیا ہے ہم آگے جرمنی اٹلی یہاں پہ پڑھنے کے لئے سکار اپنا ان کو ریزن شو کریں وہ آپ کو نو سی دے دیں گے آپ دو سال کے ڈگری پوری کرو پھر پاکستان واپس اور پاکستان کو سرف کرو تو یہ ایک بڑا میجر کنسرن ہوتا ہے سٹوڈنڈز کا تو ان کو یہی بتایا جائے کہ آپ کو مل رہی ہے ایک دفعہ پاسپورٹ پہ کنٹریز سے ویزا فری ہو جاتے ہیں لائک آپ لوگ امیجن کریں کہ آپ کے پاس شنجن کا ویزا آپ اس کنٹری میں ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک پاور ہوتی ہے شنجن ویزا کی تو انشاءاللہ جب آپ لوگ آئیں گی آپ لوگ بہت ساری اپرشنیٹیز ملیں گی اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ جتنا ہم لوگ help out کر سکیں گے باقی اگر کوئی بھی question ہو تو میرے انسٹا گرام پر مجھے میسج کر سکتا ہے سابر بھائی کو اپنا انسٹا گرام کا لنک شیئر کر دوں گا تو وہ پھر مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں باقی ایک چیز میں اور بتاؤں گا آپ لوگ کو کہ آپ لوگ کی کوشش یہ ہونی چاہیئے کہ اپنے میجر میں آئے آپ لوگ یہ نہ دیکھیں کہ میڈیسن کی ڈگری بہت اچھی ہے تو میں اس میں آر ہوں نہیں آپ لوگ اگر میڈیسن پسند ہے تو پھر میڈیسن میں آئے میرے پاس یہاں پہ میرے دوست ہیں جو انجینیرنگ چھوڑ کے بی ایس انگلیش کر رہے ہیں یہاں پہ وہ آئے ہیں بی ایس انگلیش کر رہے ہیں کیوں اور وہ بڑا اچھا ان کے اکیڈیمک پروفائل بن گیا وہ بڑی اپرشنیٹیز کو آویل کر رہے ہیں اور اکیڈیمکل چوک تھا انہوں نے وہی چیز نہیں کھے کسی نے کہا انجینیرنگ کر کسی نے کہا سی ایس کر لو تو آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں گے ہنگری میں میں پاکستان کی مثال نہیں دیتا اٹلیس میں ہنگری کے اتنی ضرور کہہ سکتا ہوں آپ یہاں پہ آئیں گے اپنی انشاءاللہ تو سابر